السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ چند ایسی ٹیپس شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ اپنی واشن مشین کو مزید انرجی ایفیشنٹ بنا سکتے ہیں اور جس سے بجلی کے بل میں بھی کمی آ سکتی ہے تو اس میں آپ فلی آٹومیٹک واشن مشین یوز کریں وارٹر لیول کا ایک پروپر طریقے سے استعمال کریں بہت زیادہ وارٹر لیول بھی نہیں ہونا چاہیے اور کام بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کولڈ وارٹر ہمیشہ یوز کریں ہورڈ وارٹر جو ہ ہوتا ہے وہ نبی پرسینٹ زیادہ انرجی کنزپشن کرتا ہے اور کولڈ وارٹر آپ کی کپڑوں کے لیے اچھا ہے ہورڈ وارٹر اچھا نہیں ہے یوز ایکو موڈ اگر آپ کی واشن مشین میں ہے تو یوز کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یوز ہے ہائی سپن سپیڈ اگر یہ آپ موڈ آن کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑوں سے جلدی پانی نکل جاتا ہے اور دھلائی بھی جلدی ہو جاتی ہے جسے آپ کی انرجی سیونگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یوز کیوک سائیکل یہ آپ اپنے موڈ ہمیشہ انہوں کرنا ہے تاکہ آپ کی انرجی ایفیشنسی بڑھ جائے اور اس کے علاوہ آپ اس میں کسی بھی کمپنی کی واشن مشین یوز کریں جو انرجی ایفیشنٹ ہو انرجی ریٹنگ جس کی اچھی ہو ایر ڈرائنگ آپ نے ہمیشہ کرنی ہے ٹھیک ہے کھلی ہوا دار جگہ پہ آپ نے ایک اپنے کپڑے ڈالنے تاکہ آپ کی انرجی کنزمپشن کم ہو جائے اس کے علاوہ آپ اپنے کپڑوں کو بار بار نہ دھویں جن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ جینز ہوگی جیکٹس وغیرہ مزید علمات کے لیے مجھے کال اور میسے ہی کالیں اگر آپ کی مشین میں کوئی خراب بھی ہے تو ہماری ٹیم آپ کی مدد کے لیے تیار ہے اللہ حافظ